بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے میرے سارے ویورز خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ نون بیلٹ فائلز کو لے کے ویسے میں یو جی دی آپ سب کو پتا ہے جن کو نہیں پتا میں نون بیلٹ فائلز کا کام بہت کم کرتا ہوں بہت لیمیٹڈ کام کرتا ہوں لیکن آج کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے بسیکل کیونکہ مارکٹ کو سمجھتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے لیے جن کے پاس نون بیلٹ فائلز ہیں بہت سارے دوستوں کی ویورز کی کالز آ رہی ہیں مجھے میسیجیز آ رہے ہیں جن کی فائلز بیلٹنگ میں نہیں آئی دیکھیں اس میں اس بات کو لے کے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریشان نہیں ہونا تو دیکھیں ویسے تو بیلٹنگ سے پہلے میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ یہ سیف چیز نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کر کے وائن کی نون بیلٹ فائل کی کہ یہ ہماری فائل بیلٹ ہو جائے گی ایبن تھرو آؤٹ زیرو اور اس طرح کی فائلز لیں اس لیے میں بیلٹنگ سے پہلے مشورہ سب کو یہی دیتا تھا کہ اول تو تھرو آؤٹ زیرو یا نون بیلٹ فائل لینے کی ضرورت نہیں ہیں اور اگر آپ لیتے بھی ہیں تو ایک اس کے اوپر لانگ ہولڈ کے ساتھ وہی لوگ انڈری لیں جو زیادہ اس کے اوپر ہولڈ کر سکتے ہیں خیر جو ہوا سو ہوا اس کے اوپر زیادہ ہم بات نہیں کرتے ابھی کا سٹیٹس یہ ہے کہ تھرڈ بیلٹ ہو چکی ہے ایک ہزار سمتنگ لوٹس کو بیلٹ کیا گیا ہے اور جن لوگوں کو بیلٹ نہیں کیا اب وہ پریشان ہیں تو ان لوگوں کے لیے دیکھیں بہت سارے لوگ میرے سے رائے مانگ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اب آپ نے پینک کریٹ نہیں ہونا سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے پینک کریٹ نہیں ہونا دیکھیں جتنے پیسوں میں چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ لائک لیٹ سپوز اچھا جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے انقریب یا بھی پیسوں کی ضرورت ہے کم از کم اپنی بائنگ سے نیچے چیز مت بیچیں اگر آپ کی بائنگ سے ریٹ لیٹ سپوز ابھی مارکٹ پروپر نہیں کھولی ابھی فیلہ لوگ فولیش آفرز دے رہے ہیں جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ریٹ ہے ابھی کا کیا ریٹ ہے فیلہ دیکھیں خود آپ سمجھدار ہے کہ ابھی آپ کا ریٹ لینا بھی نہیں بکتا پینک کریٹ مت کریں آپ ریٹ لیں گے لوگ آپ کو فولیش آفرز دیں گے ان کا فائدہ نہیں ہے اب صرف اور صرف آپ میں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے پیشنس رکھنا ہے جتنے پیسوں میں چیزیں آپ کے پاس نون بیلٹ ہیں اتنے پیسوں میں ڈی ایچ اے میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے لیٹ سپوز ہائیسٹ پرچیزنگ کی بات کرتا ہوں تو میرے نالج کے مطابق آٹھ مرلہ کی تھرو اوٹ زیرو کے فائل ہائیسٹ پرچیزنگ پینتیس لاکھ روپے پہ تھرٹی فائیو لاکھ روپیز میں ہائیسٹ لاکھ مارکٹ گئی ہے تو پینتیس لاکھ روپے میں بھی آپ کو آٹھ مرلہ میں کسی پاکستان کے ڈی ایچ اے میں کوئی چیز نہیں ملتی فائل ہی سے ہی پلوٹ کو شوڑ دیں دیکھیں پلوٹ تو لاکھوں کی بات ہے خالی لائک اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس ٹھنگ دوسرے ڈی ایچ اے میں اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دوسرے ڈی اے چیز کی پاکستان کے ڈی اے چیز کی کیا پوزیشن چل رہی ہے تو کیونکہ ڈیویلپ جو سیکٹر ہیں جو بیلٹڈ ہیں ان کی بھی ریٹ ابھی پروپر اپنی مارکٹ پروپر اپنے فل ریٹس میں نہیں گئی وہ بھی ایک گروتھ والے اس پہ ہیں تو مگر سپوز ساٹھ لاکھ روپے ابھی کوئی ریٹ نہیں ہے اس کا اس میں انشاءاللہ نائنٹی فائی ون کروڑ کو ٹچ کرنا ہے اس کو کروس کرنا آٹھ مرلہ کی بات کروں تو چوبیس لاکھ روپے یا پچیس لاکھ روپے یا پانچ مرلہ کی جو فائل سرو اوٹ زیرو دیکھیں ہائیست پرچیزنگ لوگوں کی یہی ہے چوبیس لاکھ پچیس لاکھ تھرو اوٹ زیرو یا اچھے سیکٹر کی فائل لوہ سرچارج والی پیڑ والی فائیس چوبیس پچیس لاکھ روپے کی لوگوں نے پرچیز کی ہیں یہ ہائیسٹ پیپ بائنگ تھی لوگوں کی تو آپ نے دیکھیں پینک نہیں کریٹ کرنا آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے بابا اکار دیازم صاحب نے فرمایا تا یونٹی فیتھ ڈسپلن تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن ان تینوں چیزوں پر آپ نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے مارکٹ کو تھوڑنا نہیں ہے اگر آپ مارکٹ کو توڑیں گے آپ بار بار لوگوں سے ریٹ لیں گے مجھے کال کریں گے کسی اور کو کال کریں گے تو اس سے مارکٹ ٹوٹتی ہے پینک کریٹ نہیں کرنا جن لوگوں کو پیسے چاہیے اب کمیم ٹائم میں پیسوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے انہوں نے اس اتنا ویٹ کریں کہ اپنی بائنگ سے نیچے چیز نہیں بیچنی مارکٹ کا ٹرینڈ ابھی میں آپ کو بتا دوں فیوچر میں کیا چلے گا نون بیلٹ کا نون بیلٹ نے ابھی فیلا دیکھئے ٹاپ پہ تھی اس نے گرنا ہے اس نے ڈپ کی طرف جانے آہستہ آہستہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ڈپ کون بنائے گا یہ آپ لوگ بنائیں گے ان کیس آپ لوگ چیزیں بھیجنا سٹارٹ ہو جائیں گے پینک کریں گے تو ڈپ نے آٹومیٹکلی آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے لیٹ سپوز آپ چیزیں نہیں بیچتے یہ ہولڈ رکھتے ہیں صرف ایک ویڈ آپ نے چیزوں پر ہولڈ ڈڈ رکھنا ہے ایک ہفتہ سے دس دن آپ نے ہولڈ رکھنا ہے پیشنس رکھنا ہے کسی کو فون بھی نہیں کرنا آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو اپنی کم از کم بائن سے نیچے پیسے نہیں مانگنا ہے بائن سے اوپر اوپر مانگنے اور اپنا ٹارگٹ بھی رکھیں دیکھیں آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اپنی بائن سے نیچے نہیں جانا تو آپ کی جو مارکٹ ہے یہ یہی پہ یہی رہی گی یہ نہیں چھوٹے گی تو مارکٹ کے بیسیکلی ڈیویلپر کون ہوتے ہیں آپ لوگ ہوتے ہیں مارکٹ کو کون بناتے ہیں یہ آپ لوگ بناتے ہیں میرا پرشنلی نون بیلٹ کا کوئی کام نہیں ہے میں نون بیلٹ کی فائلز کو میں ٹریڈ اتنا نہیں کرتا لیکن کیا ہے کہ آپ لوگ کے لیے سجیشن ہے آپ لوگ کے لیے مشورہ ہے کہ پینک نہیں کریٹ کرنا ڈھرنا نہیں ہے فیوچر میں ٹرینڈ لائن آپ کو بتاؤں مارکٹ کی ابھی کیونکہ ہائی ایس تھی تو تھوڑا سا ڈپ آئے گی کریکشن لے گی مارکٹ کریکشن کی طرف بڑے گی تھوڑا سا ریٹ نیچے جائے گا آپ نے چیزیں نہیں بیچنی آلویز اس مارکٹ میں بڑا سیمپل سا ایک رول اپلائی ہوتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ڈیمانڈ آنے دینی ہے سپلائی نہیں دینی آپ نے سپلائی کو تھوڑا دیر کے لیے کاٹ دیں ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے دیکھیں دو قسم کی انویسمنٹس دیئے چھے ویلی میں چل رہی ہیں بیلٹ اور نون بیلٹ ٹھیک ہے بیلٹ کا تو ایک اپنا کرائٹیری ہے اس کا اپنا سین ایڈویلمنٹ کا ساتھ ساتھ اس کا ریٹ بڑھتے بڑھتے جانا ہے بڑھتے بڑھتے جانا ہے میں نے آج سے کوئی تقریبا نہیں دو ماہ پہلے ایک وڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا نون بیلٹ والوں کو کہ یہ مارکٹ آپ کی آنے والے ڈیز میں گر جائے گی اس میں ٹریڈ نہیں کرنا وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو یہ سوچ کے بائن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا بیلٹ نکلے گا بیلٹ میں آئے گا مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے اتنی سائٹ پہ جگہ نہیں ہے جتنی کپیسٹی تھی انہوں نے آپ کو بیلٹ کر دیا ایک ہزار فائلز میں سے یہ جو بیلٹ ہوئی ہیں ایک ہزار ایک سو سمٹنگ ایک ہزار ایک سو سولہ ہے آئی گیس ان میں سے ابھی تک مارکٹ میں ایک فائل بھی نہیں آئی لکھنے کے لیے لوگوں کو اچھا دوسری طرف بیلٹ والے کچھ لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگدم سے مارکٹ میں سپلائے آ جائے گی بہت زیادہ اور اگدم سے کریش ہو جائیں گے ابھی تک صرف ایک مارکٹ میں ایک فائل نہیں آئی پانچ مرلا والی تھرڈ بیلٹ کی مجھے کوٹ نہیں ہوئی اگر آپ بیچ رہے تو مجھے بتائیں اگر آپ کی فائل پانچ مرلا کی تھرڈ بیلٹ میں آئی ہے اور اگر آپ بیچ رہے تو مجھے اٹلیس ریٹ تو بتائیں کہ آپ کیا مانگ رہے تو ہم الحمدللہ دیکھیں مارکٹ کو چلاتے ہیں مارکٹ کو observe کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں بھی ریٹ نہیں پتا ہے اس کا لیکن میں بات آپ سے کھل کر کھل کے کر رہا ہوں تو بیلٹ والے تو بالکل بھی لائک اس چیز کی ٹینچن آپ نے لینی نہیں ہے اور نہ لینی بنتی ہے ڈیمانڈ انڈ سپلائی والا رول ہے سپلائی ابھی تک آئی نہیں وہاں پہ تھرڈ بیلٹنگ والی ایک فائل مارکٹ میں نہیں ہے تو اس نے ریٹ کو کیسے افیک کرنا ہے ریکلی بات نون بیلٹ کی اس کی جو سپلائی ہے آپ لوگوں نے روکنی ہے آپ لوگوں نے فائلز نہیں بیچنی دیکھیں اکہ دکہ پانچ دس پندرہ بیس پچاس فائلز مارکٹ میں ٹرینڈ ہے مارکٹ میں ان سے پرک نہیں پڑتا لیکن اس سے زیادہ نہیں کچھ ڈیز آپ نے ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن بیس دن آپ نے کیا ذہن میں رکھیں ایک مہینہ سپلائی روک لیں اس کا ریٹ یہاں سے اوپر کی طرف جائے گا آپ لوگ اگر سپلائی بڑھائیں گے ریٹ مطلب اپنی چیزیں بیجنا سٹارٹ کر دیں گے سپلائی آ جائے گی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی سپلائی زیادہ ہوگی ریٹ نیچے کی طرف جائے گا پچھلے ایک دو دن سے مارکٹ یہاں پہ سٹیبل ہے تو اسیسمنٹس بھی نہ لیں دیکھیں اسیسمنٹ اگر آپ لیں گے یہ ڈس ہارٹ ہوں گے اور آپ کو ریٹ ڈیلرز نے کم ہی دینا ہے اسیسمنٹ بھی نہ لیں ہولڈ کر لیں اول تو دیکھیں جتنے پیسوں میں آپ نے چیزیں لی ہوئی ہیں لیچے کی نہیں کرتا ویسے سترہ لاکھ روپے میں بھی فائز لوگوں نے لیئی ہیں سولہ لاکھ کی بھی لیئی ہیں پانچ مرلا کی بات کر رہوں پندرہ لاکھ کی بھی لیں گے اتنے پیسوں میں آپ کو فائل بھی ڈی اے چیکنگ مطلب اور کسی جگہ پہ نہیں ملتی لیٹ سپوز ٹاپ بائنگ کی بات کرتا ہوں پچیس لاکھ اور پینتیس لاکھ اور آٹ مرلا یہ بیسٹ فائلز ہیں آپ کے پاس یہ چیزیں آپ نے ہولڈ کر رہی ہیں یہاں پہ بیچنی نہیں ہے نہ کسی سے ریٹ لینے دیکھیں ریٹ لینے لینے میں بھی آپ مارکٹ کو بسکلی بنا رہے ہوتے ہیں توڑ رہے ہوتے ہیں یہ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں ریٹ بھی نہیں لینا لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے آپ جو ہیں ان فائلز کو بلکل سائیڈ پہ کر دیں اپنی زندگی سے ان فائلز کو سائیڈ پہ کر دیں پریشان بلکل نہیں ہونا سب سے پہلے پریشان نہیں ہونا بلکل پریشانی والی انشاءاللہ بات بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ نے سپلائی کارٹ نہیں ہے چیزوں کو روکنا ہے آپ کی مارکٹ دیکھیں انشاءاللہ کہاں جاتی ہے کیونکہ جو بیلٹ سیکٹر ہے بیلٹ دیکھیں جیسے از اے اٹولڈ بیلٹ میں میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی شاید پینٹیس لاکھ کی تھی پانچ مرلہ شاید میں نے وہاں سے سٹارٹ کی ہے تیس لاکھ کی تھی اور بھی دیکھیں بیتالیس لاکھ کو کراس کر گئی ہے پانچ مرلہ بیلٹ سیکنڈ بیلٹ کی بات کروں فورٹی ٹو کو کراس کر گئی ہے اور جو آٹھ مرلہ ہے ففٹی ٹو کو سیکنڈ بیلٹ کراس کر گئی ہے ففٹی ٹو سے نیچے چیزیں نہیں ملتی ہیں بھوگن ویلہ شاید تھوڑا سستہ مل جائے لیکن کم از کم اور سیکٹرز میں آپ کو اچھے سیکٹرز میں چیزیں نہیں ملتی ہیں تو جیسے جیسے بیلٹ اوپر جا رہا ہے اب آپ نے اپنی نون بیلٹ کی مارکٹ خود سے بنانی ہے اور اٹ لیس اٹ لیس اگر آپ نے ایگزٹ لینی ہے تو اپنی بائنگ سے نیچے نہیں لینی ہے بائنگ سے اوپر لینی ہے یہ ٹارگٹ بنا لیں بائنگ سے اوپر اوپر ایگزٹ لینی ہے جن لوگ کا ریٹ مطلب بائنگ بہت اچھی ہے نیچے کی ہے وہ اگر بیجنا چاہے تو ایگزٹ لے سکتے ہیں کیونکہ فیچر میں اب ایسے ڈیپینڈ آپ کے کرتا ہے فیچر میں تھوڑا ساٹھ پرنڈ ڈیپ کی طرف جائے گا لیکن پریشانی نہیں لینی ہے ڈیپ کے بعد مارکٹ نے دوبارہ گرو بھی کرنا ہے اوشنا بھی ہے کیونکہ ڈیپ پہ جو چیزیں بھک رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی خرید بھی رہا ہوتا ہے مارکٹ اوپر جاتی ہے ہمیشہ دیکھیں یہ جو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا شیئرز کر لیں کرپٹو کر لیں یا اس سے ریلیٹڈ جیسے اب یہ نون بیلڈ فائل ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ایک ریفرنس دیا تھا کہ یہ ریل اسٹیٹ سے اس کا لینہ دینا فیلال اس طرح سے نہیں ہے آپ سمجھنے کے شیئرز اور اس قسم کی یہ مارکٹ ہے اس کے سارے فارمولاز وہی اپلائے ہوتے ہیں دیمانڈ اینڈ سپلائے والے والیوم والے تو کم از کم اس کی مارکٹ کو آپ نے سمجھنا ہے مختصر بتاؤں وہ بھی چیزیں بیچنی نہیں ہیں رکھنی ہیں اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اپنی بائنگ سے نیچے ایکزٹ نہیں لینی بائنگ سے اوپر ہی کم از کم بائنگ میں آپ کا رائٹ بنتا ہے پچاس زار لاکھ آپ کا کمانا رائٹ بنتا ہے بائنگ سے خیر سے پچاس زار اوپر یا ایک لاکھ اوپر آپ نے ایکزٹ لینی اس سے نیچے نہیں لینی پیشنس رکھنا ہے دیکھیں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا تھا زیادہ تر لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو نون بیلٹ گیم ہے یہ لانگ ہولڈرز کی ہے لانگ ہولڈرز سے مراد میں بات ہمیشہ ریپرنس چار سال پانچ سال کا دیتا تھا لیکن یہاں پہ اگر ایک مہینہ بھی آپ ہولڈ کرتے ہیں تو مارکٹ آپ کی جو ہے اب وہ ٹرینڈ پکڑے گی دوبارہ سے مارکٹ نے دوبارہ سے گروت سٹارٹ کرنی ہے بیلٹنگ چھوڑیں ابھی پورت بیلٹنگ آنی ہے ڈیفنیٹلی بہت ساری فائلز ابھی پینڈنگ ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ چھوڑیں جسٹ اپنی سپلائی کارٹ دیں یہاں سے ڈیمانڈ مارکٹ میں چیزیں نہ بتائیں اگر دیکھیں مارکٹ لٹس اپوز تھوڑی نیچے جاتی ہے تو آپ کے لیے بائنگ اپرچونٹی ہوگی جو لوگ مزید دوبارہ ری انویسٹ کرنا چاہیں گے وہ ان کے لیے اپرچونٹی ہے اگر تھوڑی سی مارکٹ کریکشن کی طرف جاتی ہے ڈیپ کی طرف جاتی ہے ڈیپ ہمیشہ بائنگ کے لیے ہوتی ہے مارکٹ اس کی دیکھیں ڈی اے چھے سر یہ کوئی اور ایلی ایلی سوسائٹی تو ہے نہیں تو اس کی آپ نے اگر لٹس اپوز مارکٹ میں تھوڑی سی کریکشن بھی آتی ہے آپ نے بائنگ کرنی ہے پینک نہیں کریٹ کرنا مارکٹ آپ کی انشاءاللت کہیں بھی نہیں جاتی مارکٹ یہیں کی یہی ہے الحمدللہ پچھلے ایک دو دنوں سے میں نے ابھی تک کوئی فائل بیچی نہیں ہے یہ ماشاءاللہ آپ لوگ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں لوگوں نے جو سپلائے ہے روکی ہوئی ہے یہ ایک اچھا آپ لوگ کا ایڈیا ہے اچھا آپ کا وہ ہے بس باقی خوش رہیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور ڈی اے چھے ویلی میں کوئی چیز دینی ہو یا بیچنی ہو ہمیں بتائیں بیلٹ کی طرف فوکس کریں بیلٹ میں بہت اچھی گروت ہا رہی ہے پیوچر انویسمنٹس جو ہے بیلٹ کی طرف کریں پانچ مرلہ لے لیں آٹھ مرلہ لے لیں فرسٹ بیلٹ لے لیں سیکنڈ بیلٹ لے لیں لیکن بیلٹ کی طرف فوکس کریں بہت کام ٹائم میں ایک اچھا آپ کو انشاءاللہ اس میں گینز ملیں گے تاکہ ہی بائنگ سیلنگ کے لی مجھ سے رابطہ کریں میرا نمبر ریچے آ گیا ہے آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا رکھیں خیال دعاؤں میں مجھے ضرور اپنا یاد رکھنا ہے دعائیں چاہیے مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے دعائیں چاہیے ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ